اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنی ناول جس کا نام ہے جلول تریشکا اور میں ہوں آپ کی رائٹر نوڑا سے تو سب سے پہلے آپ لوگ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا آج کی اپیسوڈ کیسے لگی اور لائک کرنا مت بھولئے گا تو جلتے ہی ہم اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ کے علا پاک ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں اور دوسروں کے چلے پہ بھی مسکراتے بکھیرتے رہیں تو بڑھتے ہم اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف جنون دریش کا اپیسوڈ ہے تیس اور تحریر نورا سے شاویز نے تھکن سے چھیر سے ٹیک لگائے ہیں اپنی آنکھیں مو دیں شاویز کیلئے آج کا دن کافی ہیکٹک رہا تھا میٹنگز میں سارا دن بری طرح مصروف رہنے کی وجہ سے وہ ناشتہ اور لنچ بھی نہ کر سکا کل ساری رات وہ بگل رہا تھا آسان نہیں تھا اس کے لئے حیاء سے دور رہنا حیاء کا خیال آتے ہی شاویز کی لبوں پر دل فریب مسکراہت چھائیں اور ساری تھکن پل میں دور جا کہیں سمائی تھی وہ آج آفیس نہیں آئی تھی شاویز نے ایک دو دفعہ فون بھی کیا اسے جسے اس نے اٹھانا گوارہ نہیں گیا تھا شاویز کو اچھی طرح خبر تھی وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے وہ اپنے اسے منسلک رشتوں سے کبھی لاپرواہی اختیار نہ کرتا تھا اب تو وہ کہیں بھی ہوتا اس کی تمام طرح حساسیت صرف اور صرف اپنی خوبصورت اور کم عمر بیوی کی طرف ہی متوجہ رہتی وہ صرف اس کی منکوہ ہی نہیں اس کی دل کی ملکہ بھی تھی اب تو وہ چاہتا تھا وہ سانسوں سے بھی زیادہ اس کے نزدیک رہے اس کی ہر سانس ہر دھرکن پہ صرف اس کا حق ہو یک دمہیا کا ڈریک ساری میں دمکتا ہوا نوکے سرابہ آنکھوں کے سامنے لہرائیا رات سے اس کا مہکتا چاندی جیسا بدن اسے پاگل کی ہوئے تھا اس کے ریڈ لپسٹک سے سچویں ہونٹ جن پر وہ اپنا شدت کا رنگ کافی دفعہ چڑھا چکا تھا پھر سے اس کی پیاس بڑھا کر اس کے گلے میں کانٹے سے اگا چکے تھے محبت، سکون، زندگی، مائی بیوٹی شویز نے مسکراتے ہوئے زیرے لگ مختلف نام اپنی خوبصورت کمسن بیوی کو دیئے اور چہر پر سیدھا ہوتے بے چینی سے اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا دل میں کہیں شدید بے چینی سرائط کی تھی شدت سے احساس ہوا تھا وہ صرف اس کا سکون ہی نہیں اس کی ہر بے سکونی اور بے چینی ہر بے سکونی بے چینی اور تڑک کی وجہ بھی اس کی کمسن بیوی ہی ہے رات اسے پانی کے لیے اس کا روم روم تڑپ رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے دل شدید تڑپ اب اسے دیکھنے کے لیے دل شدید تڑپ رہا تھا ہر لمحے کے ساتھ شاویز کی محبت اور اس کا جنون اس کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا اس وجہ سے وہ اپنی محبت دل میں چھپائے ہوئے اپنے جذبوں سے نظریں چھرائے ہوئے تھا اب سب کچھ اس پر ایاں کرنے کے بعد اس سے ایک پلکی بھی دوری شاویز کی جان پر بن رہی تھی شاویز نے چھر پر سیدھے ہوتے ہیں یہاں کو کال ملائی جو پھر سے اٹھائی نہیں گئے تھی شاویز گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا اس سے اپنی بیوی کی اکل گھر جا کر ٹھکانے لگانی تھی شاویز نے گھر آ کر سب سے پہلے شاور لیا وائٹ راؤزر اور وائٹ ہی ٹی شٹ پہن کر وہ اپنے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے سوارتے ہوئے بھل کے جانے پڑھ رہا تھا سائیما کی پکار پر اسے رکنا پڑا جی مام شاویز نے سائیما کو دیکھتے ہوئے احترامن کہا شاوی بیٹا کہا جا رہے ہو ڈینر بلکل تیار ہے ملازم ڈائننگ روم میں ڈینر ہی سرف کر رہے ہیں بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا سائیما نے مسکراتے ہوئے اپنی ساری کا پلو ٹھیک گیا مام آپ لوگ ڈینر کر لیں مجھے حیات سے کچھ کام ہے میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں مجھے دیر ہو جائے گی شاویز نے کہتے ہوئے اپنے قدم باہر کے جانے بڑھائے حیات سے ملنے کی بعد پر سائیما کا ماتھا تھنکا تھا مسکراتا چہرہ پل میں تاریخ ہوا شاوی بیٹا مشائم تمہارا پوچھ رہی ہے آج ہی اس نے سپیشلی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے پاستہ بیگ گیا ہے وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ ڈائریکٹ اسے روک نہ سکتی تھی اس لیے جلدی سے جھوٹ کڑا وہ ہر ممکن کوشش سے شاویز کو روک نہ چاہتے تھی مشائم شاویز کی کمزوری تھی اچھی طرح جانتی تھی دونوں بھائیوں کی جان ہے مشائم میں وہ اس کے پاستہ سن کر کبھی ڈینر سکپ نہیں کرے گا مشائم کے پاستہ بنانے کی بات پر شاویز کے باہر جاتے قدم کچھ پل ٹھہرے تھے مام آپ لوگ ڈینر سرف کریں میں واپس آ کر مشائم کا بنایا ہوا پاستہ ٹرائے کرتا ہوں ابھی میرا جانا ضروری ہے اور مشائم سے کہیے گا آج ڈینر میں میں صرف پاستہ ہی لوں گا شاویز نے کہتے ہوئے پھر سے عجلت بھری انداز میں اپنے قدم باہر کے جانے بڑھائی جسے حیاء سے ملنا زندگی موت کا مسئلہ ہو شاویز کے چہرے پچھائی بے چینی اور بے تابی صاف محسوس کی جا سکتی تھی سائیوہ یہ محسوس کرتی غصے سے پل کھاتی رہ گئی لیکن حالہ جہانگیر کو داخلی دروازے سے اندر آتے دیکھ کر سائیوہ نے تمانیت بھرا سانس لیا تھا اب شاویز کے ہی آیاں کے پاس جانے کے چانسز صفر تھے کیونکہ حالہ جہانگیر تمام کیل کانٹوں سے لیس ہو کر شاویز کے آنی وجود سے ٹکراتے ہوئے اس کی بہوں میں سما چکی تھی حالہ اس ٹائم آف شولڈر پلیک ویلوٹ کے تنگ بہت پیٹنگ والے گاؤن میں ملبوز تھی جس کی لیندھ ٹکنوں سے کافی اوپر تھی بالوں کو سٹائلش سے میسی چھوڑے میں قید کیا ہوا تھا بہت نفاصل سے میک اپ میں خوبصورت نقوش بہت جازب جازبے نظر لگ رہے تھے آپ شولڈرز اور بیک کو ہائی لائٹ لگا کر مزید پرومیننٹ کیا ہوا تھا تینکیو شاویز آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا حالہ شاویز کے حسار سے نکلتے ہوئے ایک عدا سے بولی اٹس سوکے کب آئی دوبئی سے شاویز نے مسکراتے ہوئے پوچھا آج ہی آئی ہو سوچا آپ سے ملنوں اتنے دن ہو گئے تو حالہ مجھے ایک ضروری کام ہے میں واپسی پہ تم سے بات کرتا ہوں شاویز کی بات کارتے ہوئے تیزی سے باہر کچانی پڑا حالہ موں کھولے بے یقینی سے شاویز کو شاویز کا خوبصورت جدیز سٹائلش گلاس بڑا سا گلاس اور لکڑی کا دروازہ بور کرتا دیکھ رہی تھی پیچھے کھڑی سائمہ بھی حیران تھی آج حالہ کی خوبصورتی اور دنگ سی آؤٹفٹ میں دعویٰ دیتا خوبصورت بدن اگنور کیے جانے کے قابل تو نہیں تھا حالہ جانی یہ شاویز کو کیا ہوا ہے وہ اتنے اجلت بھرے انداز میں کہاں جا رہا ہے حالہ جہانگیر نے خصے سے سرخ ہوتے پوچھا وہ تین گھنٹے لگا کر شاویز کیلئے تیار ہوئی اور اس نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گبارہ نہیں کیا تھا ان کے درمیان بہت زیادہ بیتکلفی ناس سے ہی مگر اچھی خاصی دوستی تھی وہ اسے پرپوس کر چکا تھا اپنی پسند کا پرمیلہ ازہار کر چکا تھا وہ اس کے قریب نہیں آتا تھا مگر اسے یوں اگنور بھی نہیں کرتا تھا آج سے پہلے اس نے اسے اس طرح کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا اتنے دنوں بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی شاویز چند لمحے بھی اس کے پاس ٹھہرا نہیں تھا یہ بات حالہ جہانگیر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کا آنکھ جیسا بھڑکتا حسن نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں تھا خود کو اگنور کیا جانے پر حالہ جہانگیر کا انگنگ سگلگ اٹھا تھا پتہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حیاء سے کچھ ضروری کام ہے سائمہ کے چہرے پر تشویر صاف نظر آ رہی تھی شاویز کے انداز و ادوار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے وہ یوں کسی کے پیچھے نہیں جاتا تھا چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو what یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ شاویز کو اس ٹائم حیاء سے کیا کام ہو سکتا ہے حالہ چیختے ہوئے بولی آپ اس کا کوئی کام ہوگا سائمہ نے اپنے تمام خیالوں کو چھٹلاتے ہوئے حالہ سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی اس ٹائم رات کے دس بچ رہے ہیں اور شاویز حیاء سے ملنے گیا ہے جانتی ہے اس کا مطلب وہ نکاح میں ہے اس کے اور اس ٹائم ایک شہر اپنی کمسن حسین بیوی سے ملنے کس لیے جائے گا وجہ صاف ہے شاویز کی اجلت اور بے قراری دیکھی آپ نے اب جانتے بوچھتے کیسے اگنور کر سکتی ہیں آپ نے جانے کیوں دیا شاویز کو حیاء کے پاس حالہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا حالہ کا انداز کافی بدتمیزی لیے ہوئے تھا اس ٹائم شاویز کا حیاء کے پاس جانے کا سن کر حالہ اپنے آپے سے باہر ہوئی تھی حیاء کی بے پناہ خوبصورتی سے تو وہ ویسے بھی خائف رہتی تھی اس میں پارٹی میں بھی سارا ٹائم شاویز کی نظریں صرف حیاء پر تھی اسے علی کے ساتھ دیکھ کر شاویز کی نظروں میں ناپسندید کی اور ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی علی اور حیاء کی نیوز بریک بھی حالہ نے کروائی تھی تاکہ شاویز غصے میں حیاء کو طلاق دے دے پارٹی میں ہوئے تماشی اور حیاء کے خلاف مختلف قسم کی نیوز چھپنے کے بعد حالہ جہانگیر کو یقین تھا شاویز اور حیاء کا رشتہ انتہائی نازک موڑ پر ہوگا شاویز یا کسی کی غلطی چاہیں اس سے انجانے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو معاف نہیں کرتا تھا اور اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھ جائے اس کی اصولوں کے خلاف تھا ایکنہ شاویز کے چہرے پر حیاء کیلئے بے قراری دیکھ کر حالہ جہانگیر میں حالہ جہانگیر کے تن بند میں بڑھکتے علاؤ روشن ہوئے تھے ریلیکس حالہ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا شاویز کی نیچر ایسی نہیں ہے وہ کسی سے بھی اپنا ریلیشن بنا لے تم اپنا دیکھ لو تم نے کتنی کوشش کی مگر شاویز نے اپنی لیمٹس کبھی کراس نہیں کی سائما نے حالہ کے غصے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی وہ میرے قریب اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ حرام کھانا پسند نہیں کرتا جب حلال کھانا وہ بھی خوبصورت تشتری میں سجا سجایا اس کے سامنے ہوگا وہ کیوں بھوکا رہے گا حالہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کلچ زور سے زمین پر پٹھا بہت زیادہ مقدار میں حلال کھانا بھی مل جائے تو جی بھننے میں ٹائم نہیں لگتا سائما نے اپنے میک اپ سے سجے نکوش پگاڑے تھے خالہ جانی حیاء کی کم سنی اور خوبصورتی کو کیسے اگنور کر سکتی ہیں خالہ نے جھنچلاتے ہوئے اپنے ماتے کو سہلایا اگنور نہیں کر رہی تمہیں سمجھا رہی ہوں جی بھرنے پہ آئے تم انہوں سلوہ سے بھی بھر جاتا ہے تم فکر نہ کرو شاویس کا بھی بہت جلد حیاء سے دل بھر جائے گا وہ صرف اپنی راتیں حسین کر رہا ہے لیکن وہ حیاء کو کبھی رخصت نہیں کرے گا حیاء اس کے ٹائپ کی نہیں ہے وہ جلد ہی اسے طلاق دے دے گا اگر نہیں بھی دی تو میں کس لیے ہوں جب تک اسے طلاق نہیں ہوتی میں آرام سے نہیں بیٹھو گی تم ریلیکس رہو اندر چلو شاویس آ جائے گا سامین حالہ کو ریلیکس رہنے کو کہا مجھے نہیں لگتا شاویس جلدی آئے گا حیاء کی خوبصورتی سے اتنی جلدی دل بھر جائے یہ ناممکن ہے شاویس کہیں اس کا ہی ہو کر نہ رہ جائے حالہ کے لہجے میں تشویش نمائی تھی وہ حیاء کی خوبصورتی سے بہت خائف تھی وہ جتنی بھی خوبصورت سے ہی شاویس شاہ کو باننا آسان نہیں ہے وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی کم عمر موپھٹ اور بدتمیز ہے بدتمیز بھی ہے شاویس شاہ کو اپنا بنا کر رکھنے کے کن حیاء کے پاس نہیں ہے وہ جلد ہی اس کی حرکتوں سے اکتا جائے گا شاویس کو اس کی عداد بچپن سے ہی ناپسند ہیں جلد ہی وہ شاویس کے دل سے اتر جائے گی سائیما نے نخوت برے انداز میں کہتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا تھا اس سے زیادہ وہ ٹینشن نہیں لے سکتی تھی سائیما کو اپنے چہرے کی خوبصورتی کا ہمیشہ خیال رہتا تھا کچھ بھی ہو خالہ جانی وہ اس ٹائم حیاء کے پاس ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا شاویس صرف میرا ہے میں اسے کبھی حیاء کا ہونے نہیں دوں گی حالہ نے گہرا سانس لے کر اپنے اشتیال پہ کابو پایا ریلیکس کچھ نہیں ہوتا وہ صرف تمہارا ہے اگر نہیں بھی ہے تو بہت جلد ہو جائے گا سائیما نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا وہ شائم کہا ہے حالہ نے مو بگاڑتے ہوئے پوچھا اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا وہ اپنی ایک پارٹی کینسر کر کے صرف اور صرف شاویس سے ملنے آئی تھی لیکن وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے سائیما کے بتانے پر حالہ چونکی شاویس نے اسے اس ٹائم جانی کیسے دیا حالہ نے حیران ہوتے پوچھا شاویس کی نیچر کو وہ جانتی تھی اومشائم کو لے کر بہت گنزرن اور پوزیسف تھا اسے پتا ہی نہیں ہے سائیما نے کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے حالہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے سائیما کے ہم قدم ہوئی تھی شاویس آئیسن سے ملتا سیڑھیاں چڑھتا ہیاں کی کمرے کی جانب بڑھا ریحانہ کی چیک پر اس کا ہیاں کے دروازی کے ہینڈل کی جانب بڑھتا ہاتھ رکا تھا شاویس سر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیا مطلب میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں ریحانہ کی چیک سے زیادہ اس کی بے تکی بات پر شاویس کو غصہ آیا اس لئے سخت نظروں سے گھوڑتے ہوئے پوچھا مم میرا مطلب ہے ہیاں پی بی اس ٹائم بہت غصے میں ہے صبح سے ان کے کمرے میں کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے یہاں تک کہ ہیزل پی بی کے انٹری بھی بند ہے ریحانہ نے شاویس کے چہرے پر چھائی برہمی دیکھ جلدی سے اپنی بات کی وضاحت دی مجھے ہیاں کے کمرے میں جانے کیلئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور ہیاں کی تو بلکل بھی نہیں شاویس سر زنداز میں کہتے ہوئے اپنی اور ہیاں کی رشتی کو اچھی طرح واضح کر گیا تھا اس کی بیوی کا کمرہ تھا کوئی بھی اس سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھنا تھا جی شاویس سر ریحانہ نے تھوک نکلتے ہوئے کہا شاویس دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ ڈالتے ڈالتے رکھا تھا یہ کس کی ڈریس ہے شاویس نے ریحانہ کے ہاتھ میں موجود ہینگر پر لٹکے آؤٹفٹ کو دیکھ کر پوچھا ڈریس کو دیکھ کر تو کسی حد تک سمجھ آ کیا تھا یہ اس کی بیوی کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا بلک کلر کی بہت فٹنگ میں سلیو لیس سمپل سی سلک کی ڈریس تھی جس کا پچھلا گناہ کافی ڈیپ تھا یہ حیاب بیوی گیا انہوں نے مجھے سٹیم آئرن کرنے کو کہا ہے وہ ڈینر پر جاری ہیں اپنی فرنڈز کے ساتھ ریحانہ کے بعد اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈریس کو دیکھویں شاویس کی شاویس کو اپنے دماغ کی تنابی ہلتی محسوس ہوئی چہرہ زب کے مارے سرخ پڑا یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا شاویس نے ایک کہر بھری نظر اس ٹھیپ سے ڈریس پر ڈالی تم یہ ڈریس مجھے دو شاویس نے ڈریس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن شاویس سر اسے میں نے ابھی آئرن نہیں کیا ریحانہ نے ہچ کچھاتے ہوئے ڈریس شاویس کی طرف بڑھایا تھا آئرن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شاویس زومانی انداز میں کہتے ہوئے ریحانہ سے شاویس نے زومانی انداز میں کہتے ہوئے ریحانہ سے ڈریس لیا دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے شاویس نے ریحانہ خودر ہی جمعے دیکھ کر گھور جمعے دیکھ کر گھورا تو ریحانہ گھڑ بڑھاتے ہوئے دروازے سے دور ہوئی ایک آگ دوسرا پرف کا گولا کیا ہوگا ان دونوں کا میرے مولا شاویس کی اندر جاننے کے باریحانہ نے خود سے بڑھ بڑھاتے ہوئے دروازے سے کان لگائے تھے اسے بہت تجسس ہو رہا تھا شاویس آج حیاء کے کمرے میں کیا کرنے آیا ہے حیاء کے کمرے میں داخل ہونے کے پاس شاویس کی نفاثت پسند طبیعت کافی مقدور ہوئی تھی پورا کمرہ بکھرا بڑا تھا کوئی چیز اپنی جگہ نہ تھی زمین پر ڈھیرو کشن ٹکیے حیاء کے وارڈ روپ کے تمام کپڑے جھوٹے زمین پر پڑے تھے میک اپ پروڈکٹ زمین پر دور تک بکھرے پڑے تھے پورے کمرے کا حشر بکڑا ہوا تھا شاویس نے ماتے پہ سلویٹے ڈال کر کمرے کے چاروں جنب نگاہ دھوڑائی ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں بیٹھا جا سکے بھلکہ کھڑا بھی رہا جا سکے یعنی کمرے میں بند رہ کر میرا غصہ ان بے جان چیزوں پر اتارا جا رہا تھا شاویس کے لبوں پر مادوم سی مسکراہٹ اپری محترمہ کو پنک کلر اتنا پسند ہے یہ مجھے آج پتا چلا ہے شاویس نے اس پنک کمرے کو نا پسندید کی سے دیکھا تھا جس کے دیوارے تک پنک کلر کی تھی شاویس بچتا بچاتا بیٹھ کی جانے بڑھا بیٹھ پر بھی کوئی سپیس نہ تھی جہاں بیٹھا جا سکتا دھیرو ٹیڈی بیئر بیٹھ پر برجمان تھے شاویس نے کچھ ٹیڈی بیئر کھسکا کر بیٹھ پر بمشکل اپنے لیے جگہ بنائی ایک دھیر ٹیڈی بیئر کو اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے بیٹھ پر لیٹ کر ہیا کا انتظار کرنے لگا جو واشوں میں شاور لی رہی تھی پانی کرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی بیٹھ پر موجود ڈھیرو ٹیڈی بیئر کو دیکھ کر شاویس نے سرچ سانس کھینچے میں یہاں پر اپنے بچوں تک کی پلاننگ کر چکا ہوں اور اس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا شاویس نے جھنچلاتے ہوئے اپنے کمر کے نیچے سے ٹیڈی بیئر نکالا مجھے تو آج پتا چلا ہے میری بیوی ابھی تک خود ایک چھوٹی سی بچی ہے شاویس نے غصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے ٹیڈی بیئر پکڑ کر زمین پر پٹھا پنک کمرہ پنک پیڈ پنک واز پنک سوفا کمرے میں لٹکا پنک سوینگ اور سب سے بڑھ کر کمرے کی حالت دیکھ کر شاویس کا دماغ سچ میں تاپوٹا تھا اسے پتا نہیں کیوں خود پر ترسہ آیا ہیا واش روم سے پنک باتروپ گاؤن پہن کر نکلی جو کھٹنوں سے کافی اوپر تھا پنک چھوٹے سے ٹاول میں اپنے بالوں کو لپیٹے ہوئے سیدھا ڈریسنگ کے جانے بڑھی شاویس لینے کی وجہ سے وہ بہت نکری اور تردازہ لگ رہی تھی پنک باتروپ گاؤن میں چہرے پر گلابی پن کے ساتھ سرکی کے میزش بھی شامل تھی اور یہ سرکی اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کا شاویس پر غصہ ابھی تک اترا نہیں ہے دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہجاز شاہ کو اپنے شاروں پر چلا سکے میں ڈریسنگ کروں گی وہ بھی اس ہٹلر کی مرضی کے امپوسیبل مر جاؤں گی کبھی اس ہٹلر کی مرضی کی ڈریسنگ نہیں کروں گی ہیانے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے گیلے بالوں سے ٹاول اتار کر بیٹ پر اچھالا جو شاویس شاہ کے چہرے پر جا کر لگا گا شاویس نے گیلہ ٹاول اپنے چہرے سے اتارتے ہوئے غصے سے اپنی خوبصورت بیوی کے پشت کو گھور کر دیکھا جو اونچی آواز میں خود سے مخاطب تھی میں چھین بجے کے بعد باہر نہیں جا سکتی ارے پاپ کا راج چلتا ہے کیا یہاں پہ کبھی کسی کا راج نہیں چل سکتا مسٹر شاویس شاہ میں آج آپ کو باہر بھی جا کر دکھاؤں گی اور رات باہر گزار کر بھی دیکھتی ہوں آپ کیا کر لیتے ہیں حیاء نے اپنی گیلی ظلفوں کو غصے سے جھٹکا جو اس کے خوبصورت چہرے کو چھوٹی اسے سلامی بیش کر رہی تھی شاویس کا دل بھی اس کی ظلفوں میں اٹکا تھا وہ نکری مہتیزی گھٹنوں کے اوپر تک باتھروپ گاؤن میں شاویس شاہ کے ہوش اڑا رہی تھی دل تو میرا پہلے ہی چورا چکی ہے اب جان لے کر قاتل حسینہ بھی بننا چاہتی ہے شاویس نے زیرے لب پڑھ بڑھاتے ہوئے اپنے بیکاوہ ہوتے دل کو تھاونے کی کوشش کی جس کی دھڑکنے سرپٹ بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہی تھی شاویس نے سرد سانس کھینچی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ شیشے میں نظر آتا اس کا چاند چہرہ دیکھیں یا پھر اس کی خوبصورت سے ڈول ٹانگیں جس کی آنکھوں کے خماری اور سرکی کئی گناہ بڑھا چکی تھی اللہ اللہ اتنا سڑا ہوا بندہ اتنا رومانس بھی کر سکتا ہے انبلیویبل لیکن اپنے رومانس کے چکر میں وہ میری جان لے لے گا چوف وہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا میری دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی ایک تو ہٹلر کی سانسیں اتنی گرم ہوتی ہیں کہ اس ڈرائر کی ہیٹ اس کی سانسوں کے آگے کچھ نہیں ہے ہایا نے ہاتھ میں پکڑے ڈرائر کو آئینے میں لہراتے ہوئے کہا اور غصے سے اپنے گیلے والوں میں ڈرائر چلایا شاویز نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی سانس کی گرمائش چیک کی اور گھوڑ کر ہایا کی پشت کو دیکھا جو انچھی عدرز میں مزید گوھر افشانیاں جاری رکھے ہوئے تھے پاس آنے سے دل کی دھڑکن رک جائے گی اور اس کی گرم سانسوں سے میرا چہرہ جلس جائے گا ہایا نے روحان سے ہوتے ڈرائر ٹیبل پر پٹکا شاویز یا کی بیوی بننے سے اچھا ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں اور میری بدعا ہے جب جب اس کی شادی ہو اس کی ہر بیوی اس کی ویڈنگ نائٹ کو زہر کھا کر مر جائے وہ اپنی ویڈنگ نائٹ بنانے کا خواب دل ہی دل میں لے کر اس دنیا سے کوچھ کر جائے ہایا نے گلا پھار کر شاویز کو کوسنے دیئے تشاویز کے چہرے پر اپنی بیوی کی ماسومانہ بدعاؤں پر مسکراہت اوبرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بدعائیں سیدھا اس کے دل پر بھی وار کر گئی تھی کل رات سے ہی وہ سوتے جاگتے میں کتنی بار خود کو ہیا کے ساتھ اپنی ویڈنگ نائٹ بناتے ہوئے دیکھ چکا تھا دیانہ کہاں چلی گئی ہے ابھی تک میری ڈریس نہیں لائی ہیاں اونچی آواز میں بولتے جھلاتے ہوئے کمرے کی کبر کی طرف بڑی تاکہ کوئی اور ڈریس پہن لیں جینز اور شارٹ نکال کر ہیاں نے صوفے پر رکھا اور اپنے ہباتھ رکھ کے گاؤن کی ڈوری کھولتے اسے ریموف کیا ہی تھا کہ نظر سامنے بیٹ پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے جوائے ہوئے شاویز پر پڑی جو بڑی تسلی کے ساتھ اسے نہ ہارنے میں مصروف تھا ہیاں نے بے یقینی سے بیٹ پر لیٹے شاویز کو دیکھا اور اپنے باتھ روپ کو کندوں سے اوپر کرتے ہوئے دوری پہلے سے بھی زیادہ کس کر باندھی ہیاں کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی کمرے کی چھت گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اس سے پہلے کو چکرا کر گرتی شاویز نے بیٹ سے اٹھ کر جلدی سے اسے اپنی باہوں میں تھاما ہیاں شاویز کی باہوں میں لرستے ہوئے سختی سے اپنی آنکھیں میج گئی کچھ در پہلے جو گوھر افشانیاں ہیٹلر کو لے کر کی گئی تھی وہ جو نظارہ انجانے میں سے دکھا چکی تھی اب آنکھیں بند کرنا تو بندہ ہی تھا اگر میں رومانٹک ہو گیا تو جو بچی کچھ ہی تمہاری سانس سے چل رہی ہے وہ بھی نہیں رہیں گی شاویز نے ہیاں کے گال کو پیار سے تھپت پاتے ہوئے اسے بڑی گہری وارننگ دیں مگر مقابل نے سختی سے اپنی آنکھیں میچنی وہ ہیٹلر کو اب کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی کاش زمین کے نیچے کوئی سپیس ہوتی تو وہاں سما چاہتی ہیاں نے کپ کپاتے لبوں سے دل ہی دل میں دعا کی اس کی بند آنکھوں پر لرستی پلکے اور کپ کپاتا بدن محسوس کر کے شاویز کی چہرے پر گہری مسکراہت چھائی لیکن وہ جلدی سے اپنی مسکراہت دبا گیا ابھی اسے اپنی بیوی کو اس کی گوھر افشانیوں پر سبق بھی تو سکھانا تھا اپن یور آئیز شاویز دھاڑا تو ہیاں نے جڑ سے اس کی دھاڑ پر اپنی آنکھیں کھولی وہ مم میں تو ہیاں شاویز کو دیکھتے ہوئے سرک پڑتے اپنی آنکھیں چھکا گئے گھٹنوں سے اوپر باتروب اسے شن کے ساتھ خفت کا شکار کر گیا تھا ابھی میں نے یہ باتروب کاؤن ریموو بھی کیا تھا سامنے ہی تو شاویز لیٹا تھا تو کیا شاویز نے یہ سوچ آتے ہی ہے یا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا سانس سینے میں اٹکے تھی تیجی نگاہوں سے شاویز کو دیکھا جو مسکراتی گہری نظروں سے اس کے سرابے کو دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے پر بباقی سے آنکھ ونگ کرتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں مانی خیز اشارہ کیا تو یعنی سرک پڑھتے چہری کے ساتھ دوبارہ نگاہیں جھکا لی ہیا کی پتلی حالت پر شاویز کی مسکرات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اپنی بیوی کی جھکی نظریں اور سرک چہرہ اسے کافی محسوس کر رہا تھا ہیا نظریں جھکائیں اپنا لب بری طرح کچھلتے ہوئے اپنا گاؤں دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے نیچے کی جانب کھسکا رہی تھی شاویز نے اس کی حرکت پر اسے بغور دیکھا شاید ہیا کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہو جس سے کھینچنے سے گاؤں لمبا ہو جائے شاویز کی آنکھیں ہیا کو ایسے دیکھ کر خمار علود ہوئی وہ گیلے محکے بدن کے ساتھ چھوٹے سے گاؤں میں اس کے ہوش اڑا رہی تھی میں بہت مضبوط اصحاب کا مالک ہوں ایسے نظاری دکھا کر کیوں میری اصحاب کمزور کرنا چاہتی ہوں شاویز نے گھمبیر آواز میں کہتے ہوئے گہری اور بے باگ نظر ہیا کے جکمک کرتے سرابے پر ڈالے جتنی تم اوپر سے خوبصورت ہو اس سے کہیں زیادہ اندر سے شاویز مانی خیز انداز میں کہتے ہو اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہو اس کے لرستی گلابی ہونٹوں پر چھکا ہیا نے اسے کپ کپاتے ہاتھوں سے خود سے دور دکیلا آپ کو یوں میری کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا ہیا نے غصے سے سرخ ہوتے گہری سانسے بھرتے کافی انچی آواز میں کہا لیکن شاویز کی طرف دیکھنے سے گریز کیا گیا تھا کچھ دیر پہلے کا واقعہ اسے پھول نہیں پا رہا تھا جی تو کر رہا تھا خود کو دور کہیں چھپا لے جہاں ہٹلر کا سایہ بھی نہ ہو مگر ہٹلر اپنے چوڑے وجود کے ساتھ ٹریسنگ اور واشروم کے دروازے کے سامنے ہی تو جم کے کھڑا تھا ہیا کے دور دکیلنے پر شاویز کی ماتھے کے بل گہرے ہوئے کیا مطلب ہے اس بات کا کھل کر کہو تمہارے کمری میں مجھے ایسی کیوں نہیں آنا چاہیے تھا شاویز نے آبروچھکائے کڑی تیوروں سے ہیا کو گھورتے ہوئے پوچھا جو سرخ چہری کے ساتھ ہونٹ کاٹتے ہوئے کھڑی تھی ہونٹ کاٹ رہی تھی کیونکہ کسی کے کمرے میں بینہ اجازت اجازت جانا مینرز کے خلاف ہوتا ہے ہیا نے دانت کچھ کچھاتے ہوئے اپنا بات روپ گاؤن نیچے کی طرف کھینچا اسے اپنی حلیے پر بہت شرم آ رہی تھی اوپر سے ہٹلر کی نظریں اپنی سیڈول ٹانگوں پر محسوس کر کے وہ مزید سرخ پڑھ رہی تھی کسی کے کمرے میں بغیر اجازت جانا مینرز کے خلاف ہوتا ہوگا مگر بیوی کے کمرے میں اجازت سے جانا مینرز کے خلاف ہوتا ہے اسے شاویز کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنا گاؤن نیچے کی طرف کھسکایا ویسے بھی اگر میں اجازت سے آتا تو یہ جان لیوہ نظارہ کیسے دیکھ پاتا جو تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے دکھایا شاویز نے بشرمی سے کہتے ہوئے ایک دعا پھر سے اسے بے باگ نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھ مینکی شاویز کی بات پر ہیا کہ پورے بدن کا خون اس کے چہرے پر سیمٹ آیا تھا خفص سے نظریں چھکائیں لب کچل کر رہ گئی اس ٹائم بس صرف اس ٹائم اس کا بس صرف اپنے نازک لبوں پر ہی چل سکتا تھا سب سے بڑھ کر تمہارے مو سے اپنے لئے کوہرے نایاب افشانیاں اور اتنی اچھی دعائیں سننے سے محروم رہا جاتا شاویز نے اس کی کمر میں ہار ڈال کر پھر سے اسے اپنے قریب کیا جو دور کھڑی اس کا عزب تزوار رہی تھی ویڈنگ نائٹ تو میں بہت جلد بناؤں گا وہ بھی اپنی حسین اور خوبصورت ون اڈ آنلی بیوی کے ساتھ شاویز نے ہیا کی کان کی لو پر اپنے لب رکھتے ہو اس کے گیلے بالوں سے اٹھتی کنڈیشنر کی محق کو اپنے اندر اتارا اس کی پاؤں میں لرستی دھک تک دل کے ساتھ اپنا گاؤن ابھی تک ابھی بھی نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی بس کر دو جان یہ نیچے نہیں ہو سکتا لیکن اوپر ضرور ہو سکتا ہے شاویز نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گاؤن کی دوری پر اپنا ہاتھ جم آیا حیاء کا رنگ شاویز کی حرکت پر لال انگارہ ہوا تھا دل اچھل کر حلق میں آیا شدوتو اشتیال سے اپنے لب بے دردی سے کچھلیں چان کیوں ظلم کری ان نازک ہونٹوں پر رحم کرو ان پر شاویز نے انگلی سے اس کے لبوں کو اس کے دانتوں سے چھڑوایا جب آپ کرتے ہیں ظلم اس کا کیا آپ کو تو رحم نہیں آتا برجستہ جواب آیا اس سے بھی برجستہ شاویز کا کہکہ گون جاتا شاویز کے کہکے پر مزید سرخ ہوتے ہوئے نظریں چھکا گئیں شاویز آنکھوں میں خمار لیے اس کی پچھلی گردر پر ہار ڈالے اسے اپنے مزید نزدی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر چھکا شاویز مجھے چینج کرنا ہے مجھے آگے کافی لیٹ ہو گیا ہے پلیز آپ یہاں سے جائے حیاء نے پوری کووہ سے شاویز کو خود سے دھور دکیلتے لرستے لبوں سے کہا اور اپنا ایک ہاتھ سختی سے اپنے گاؤن کی ڈوری پر رکھا تم نے چینج کرنا ہے تو میرے سامنے کر سکتی ہو مجھے کوئی اتراز نہیں اور جہاں تک اس ٹائم باہر جانے کی بات ہے اس پر مجھے اتراز ہے شاویز نے حیاء کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے سے خود کے حساس سے ازاد کیا تھا حیاء کے کامتے بدن اس کی لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھ کر اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے مزید تنگ کرنے کا عادہ ترک کرتے ہوئے وہ پیٹ کے جانے بڑھا کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے پوری تسلی سے حیاء کو گھورنے لگا جو سرک پڑھتے چہرے کے ساتھ میں سلسل اپنا گاؤن نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی ایسے کرتی اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی کیا مطلب ہے آپ کی بات کا اب آپ مجھ پر پبندیاں لگائیں گے میں آپ کے نکام میں ہوں اس بات کی مجھ پر دھونس چمائیں گے حیاء نے کہربار نظروں سے شاویز کو گھورا جو اس کے بیٹ پر بڑے حق سے برجوان تھا نہیں میں تم پہ کوئی پبندی نہیں لگا رہا نہ ہی تم پر کوئی دھونس چمار رہا ہوں مجھے غلط بات پر اعتراض ہے یہ ڈریس کہیں سے بھی تمہیں اس قابل لگتا ہے کیسے پہن کر اس روم سے بھی باہر نکلا جائے شاویز نے بیٹ پر پڑا وہ بلیک سلیولیس آوٹ فٹ گسے سے زمین پر پڑھکا آواز یک دم کافی درشت کی اختیار کر گئی تھی آواز میں دھاڑ بھی کافی حد تک نمائی تھی جسے حیاء محسوس کرتی روحانسی ہوئی ایک تو اس کے کمرے میں بنا اجازت آ گیا اٹھا اسی کے بیٹ پر لیٹ کر اسی سے سوال اور جواب کرتے ہوئے چلا رہا تھا حیزل سے ہی کچھ سیکھ لو کتنی اچھی ڈریسنگ کرتی ہے شاویز کا غصہ زمین پر پڑی ڈریس کو دیکھ کر بڑھتا جا رہا تھا جو اس کی بیوی پہن کر باہر جانے کا رادہ رکھتی تھی آہاں مجھے بار بار حیزل کا دانہ کیوں دیتے ہیں ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے اپنی شخصیت ہوتی ہے آپ مجمر حیزل میں معاظنہ کیوں کرتے ہیں ہجاز شاہ کبھی حیزل نہیں بن سکتی اور نہ حیزل کبھی حیاء بن سکتی ہے جیسے آپ کبھی براگ ڈینس نہیں بن سکتے حیاء نے غصے سے دانت پیستے ہوئے شاویز کی موچوں کو دیکھا اس کے اور شاویز کے بیچ یہ موچیں سب سے بڑی رکاورت تھی کل سے اسے اپنی گردن اور نازو گال پر موچوں کی شدید چوبن محسوس ہو رہی تھی کتنی ہی بار تو اس کے نازو گال اور گردن پر اپنی گھنی موچیں اور بیٹ سہلا چکا تھا حیاء کے موچ سے پراگ ڈینس کا نام سن کر اس کا یہاں بے مقصد ذکر پر شاویز کی غصے سے آئے برو تنی محترمہ کو وہ پسند ہے شاویز نے اپنی ہلکی گلی ویڈ پر ہاتھ مارتے سوچا شاویز کو خوام خواہ ہی اس سے جیلس ہی محسوس ہوئی تھی حیاء میں تمہارا موازنہ حیزل سے نہیں کر رہا نہ ہی میں تمہیں بھرکہ پہننے کا کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں تم صرف اس طرح کی ڈریسنگ کرو جو تمہارے بدن کو ڈھاپے نہ کہ ہیاں کرے رات کے گیارہ بچ رہے ہیں تم اس ٹائم ڈینر پر جاؤگی یقیناً واپسی رات دو بجے کے بعد ہی ہوگی یہ سیف نہیں ہے کسی بھی لڑکی کے لیے کہ وہ اتنی رات تک باہی رہی تمہاری جگہ مشائم بھی ہوتی مجھے اس پر بھی اتراز ہوتا شاویز نے تحمل اور نرمی سے حیاء کو سمجھانے کی کوشش کی وہ سمجھتا تھا حیاء نے اب تک کہ اپنی زندگی بنا کسی محرم کے ازاد گزاری تھی جس میں کسی کی بھی روک ٹوک نہ تھی وہ یہ بھی سمجھتا تھا اتنی جلدی وہ ان تبدیلیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گی لیکن وہ اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں رات کے اس پہر اس ٹریسنگ میں باہر جانے نہیں دے سکتا تھا اگر وہ اس کی بات پیار سے نہ مانتی تو وہ اس پر سختی کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا جب انیے نے مجھے آج تک کہیں آنے جانے سے نہیں روکا تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے حیاء شولہ بار نگاہوں سے شاویز کو گھورتے ہوئے ٹریسنگ روم کی جانے بڑھی شاویز نے ایک ہی جست میں اس کی کلائیں کھیج کر اسے اپنے سینے پر گرائیا حیاء شاویز کے کچھ آدھا سینے میں آ سمائی تھی جس پر مقابل نے بنا کوئی بھی موقع دیئے اپنے بازوں اگھیرا اس کی نازم کمر پر مضبوط کرتے ہوئے اسے شدر سے اپنے سینے میں بھیجا شاویز چھوڑے مجھے کیا کر رہے ہیں حیاء نے چیختے ہوئے خود کو شاویز کے حسار سے حساد کروانا چاہا اپنا حسار اس کی کمر پر مزید مضبوط کرتے ہوئے رخ پلٹ چکا تھا تمہیں بتا رہا ہوں می بیوٹی کہ میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں شاویز نے اس کے بالوں میں پیار سے اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے گلابی لبوں پر چھکتے ہوئے اسے خوشبہدار سانسوں کو بہت پیار سی اپنی سانسوں میں کہت گیا حیاء اس کی نرم گرفت میں بھی پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی یہ تو تیہ تھا وہ اس کے بادی بیلڈر پہاڑ جیسے وجود کی نیچے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی کجان کے اسے خود سے دور کرتی اسے ہی قصر اس کے جان لے فکر قربت اور اس کا گرم پر حدت شدت برا لمس پورا کر دیتا تھا ابھی وہ بے بس تھی اس کی شدت اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی جو ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اپنی منمانی پوری کرتے ہوئے اس نے اسے اپنی جان لیوا لمس سے ازادی دی اور مسکراتے ہوئے پیار سے اس کی سہمی نگاہوں پر اپنے لب رکھ گیا مائی بیوٹی شاویز زیرے لب بولتے ہوئے گہرہ مسکر آیا ایسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ اس کی جان نکالتی تھی اب نرب لمس کا سفر گال سے پشانی کے جانب تھا اور پشانی سے وہ مہوے رکس کرتے دوبارہ سے گال پر تھے آہستہ آہستہ شاویز کے لمس کی شدت چنون اختیار کرتی جا رہی تھی وہ دیوانوں کی طرح اس کی چہرے کے ایک ایک نکوش پر اپنا لمس پکھی رہا تھا تمہاری انہیں نے تمہیں اس لیے کہیں آنے جانے سے نہیں روکا کیونکہ تم ان کی سنتی جو نہیں ہوں لیکن اب تمہاری لگامیں میری مٹھی میں قید ہیں اور تمہارے دل کی دھڑکن میرے سینے میں تو تمہیں میری سننی بھی پڑی گی اور ماننی بھی پڑے گی شاویز نے اپنے لبوں کی پرواز اس کے چہرے پر مسلسل جاری رکھتے ہوئے اس کی کان کی نوک کو اپنے لبوں سے کاٹتے ہوئے ایک گھمبیر سرگوشی کی اور لب دانتوں تلے دبائے اپنی حسین بیوی کو دیکھا شاویز مسکراتے ہوئے اس کے لال ٹرماتر گال کو پیار سے سہلانے لگا ہاں گہرے سانس لیتے اپنے اوپر چھوکے شاویز کو دیکھ رہی تھی جس نے آج بہت پیار اور نرمی سے اس کی سانسے چھوڑاتے ہوئے اپنی شدت دکھا کر اس کی جان نکالی تھی اگر تم میری مرضی کے بغیر اس ٹریس میں اس ٹائم اس کمرے سے بھی باہر نکلیں تو میں اسی ٹائم تمہاری رخصتی کروا لوں گا پھر میرے کمرے سے بھی باہر نکلنے کے لئے تمہیں میری اجازت کی ضرورت پڑے گی بلکہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا تم سانس بھی لے سکو کہیں آنا جانا تو دور کی بات ہے کیونکہ اپنی کمرے میں میں تمہیں ہر پل اپنی باہوں میں اپنے بیٹ پر اس سے بھی زیادہ نزدیک رکھوں گا شاویز نے اپنے اور اس کے بیچ فاصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ ان کے بیچ ہواں کا گزر بھی ناممکن تھا ہیا آنکھیں بھاڑے سوچ رہی تھی اس سے بھی زیادہ کیا نزدیکی ہو سکتی ہے تو لب سوچ سمجھ کر اس کمرے سے باہر نکلنا اوکے جان شاویز اس کے ماتھی پر اپنے پورے حدد لب رکھتے ہوئے اس پر سے اٹھا اس کے اندہائی نزدیکی اچانک سے اس کے جان نکالنے لگی تھی آپ یہ سب کچھ اس نکاں کی وجہ سے کر رہے ہیں جب یہ نکاں ہی نہیں رہے گا دیکھتی ہوں آپ مجھ پر کیسے حق جتاتے ہیں حیاء کی بات پر اس کے دروازے کے جانے بڑھتے قدم رکے تھے یہ نکاں کرتے وقت نہ تمہاری مرضی شامل تھی نہ میری لیکن خدا کی مرضی شامل تھی لیکن اب اس نکاں کو میں تاق قیامت نبھاؤں گا جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تم پر صرف میرا حق رہے گا کیونکہ میں اپنے خدا کی مرضی کو دل و جان سے قبول کر چکا ہوں بہت جلد تم بھی قبول کر لوگی اگر نہ کر سکی میں تم سے قبول کروالوں گا تم نے میرے پیار دیکھا ہے میرا جنون نہیں جس دن تمہیں میری جنون سے ٹکڑانا پڑا تم پگل کر فنا ہو جاؤں گی اس لیے بہتر یہی ہے میری جنون سے نہ ٹکڑاؤں ورنہ ان سانسوں کے لیے بھی میری محتاج ہو جاؤں گے تم میری دیوان کی میرا جنون بن چکی ہوں اب تمہارا ہر راستہ ہر منزل صرف مجھ تک ہی جاتی ہے جہاں ہر تمہیں صرف اور صرف شاویز یہاں ہی کھڑا نظر آئے گا جس سے چاہ کر بھی تم کبھی پیچھا نہیں چھوڑا پاؤں گے شاویز نے سرک چہرے کے ساتھ اس کی طرف رکھ پلڑتے ہوئے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں سے چھلا گیا ہٹلر کہیں کہا ہیانے غصے سے کہتے ہوئے سارے ٹیری بیر اٹھا کر نیچے زمین پر پھینکے اس کی سرکھ آنکھیں اور اس کی ڈائیلوگ یاد کر کے روحان سے ہوتے ہوندے مو لیٹ کر سونے کوشش کرنے لگے اس کی دھمکی کے بعد وہ باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے